آتنکی دیشوں والی ایف ای ٹی ایف کی گری لس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان کو باہر کر دیا گیا ہے اسے لے کر وہاں بہت گہمہ گہمی تھی اگر گری لس سے باہر نہیں نکلے تو کرز کیسے ملے گا چندہ کیسے ملے گا لیکن اس خبر پر خوشی منانی کی بجائے پاکستان میں کوہرام مچ گیا ہے وجہ ہے عمران خان پر ہوا ایک فیصلہ دوسرے نتاؤں کو چور چور کہنے والے عمران خان آج خود چور ثابت ہو گئے انہیں کبھی بھی جیل بھیجا جا سکتا اسے لے کر ان کے کارکرتہ اور سمر تک سڑکوں پر اتر آئے ہیں پاکستان میں ایک بار پھر بوال کے حالات ہیں عمران کا پتہ صاف پاکستان میں فساد نئے پاکستان کا سپنا دکھانے والے عمران کرپچن میں فس گئے خان صاحب تو کہتا تھا کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اب خود چور نکلا رنگوں ہاتھا پکڑا گیا سرکاری تحفوں کو بیج کر عمران نے جے بھر لی جو دوسروں کو چور 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 کہتا تھا جھوٹے الزام لگاتا تھا آج نہ صرف یہ کہ اس پہ چوری ثابت ہو گئے ہیں سنسط صدسطہ گئی اب جیل بھی جائیں گے عمران ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا باجوا نے بھی ہاتھ کھڑے کر لی اب عمران کا کیا ہوگا پاکستان میں پھر شروع ہو گیا تماشا کرسی کا پاکستان کی قسمت میں تماشا ہی تماشا لکھا ہے عمران کو بدخل کر کے شریف اور بلاول سوچ رہے تھے کہ اب آرام سے راج کریں گے لیکن عمران کو پوری طرح کنارے لگانے کے چکر میں رائتہ زیادہ ہی پھیل گیا پاکستان کے چناؤ آیوگ نے عمران خان کو پانچ سال کے لیے آیوگ کے گوشت کر دیا ہے توشہ کھانا ماملے میں عمران بھشتہ چار کے دوشی پائے گئے ہیں چناؤ آیوگ کے عادیش کے تحت ان کی سنسط صدسطہ بھی توراً ختم ہو گئی ہے عمران پر اب بھشتہ چار کا مقدمہ چلایا جائے گا پانچ سال کی پابندی کے فیصلے کے بعد دیر شام عمران پہلی بار جنتہ کے سامنے آئے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ریکارڈڈ سندیش میں انہوں نے سیدھا اعلان کیا کہ شہباز سرکار نے ان کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے چناؤ آیوگ کا سہارا لیا ہے میرے پاکستانیوں جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھبوریت ہے وہ دفن ہو چکی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا اس لیے میں دو تیم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں کوئی قانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کر رہا ہوں میں آج اب سب سے اپنی کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا چناو آیوک کا فیصلہ آتے ہی اسلام آباد میں بوال مچ گیا بڑی تعداد میں امران سمرتک چناو آیوک کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے ایسی خبریں آئیں کہ اس بھیڑ میں کسی نے گولی چلا دی پی ٹی آئی کارکرتا چناو آیوک میں گھس کر ادھکاریوں کو سبق سکھانے کے موڈ میں تھے لیکن باہر بڑی تعداد میں سرکشابل موجود تھا لہذا جھڑا پھونی تیہ تھی امران سمرتک چناو آیوک کے اندر داخل نہیں ہو پائے تو باہر ہی ڈیرہ جمع کر بیٹھ گئے اور شریف سرکار اور چناو آیوک کے خلاف نارے بازی شروع کر دی ہمیں ان سے کبھی بھلے کی امید نہیں تھی ہاں اگزیکٹلی الیکشن کمیشن نے وہی کیا ہے جو ہمیں ان سے امید تھی نواز شریف اور زرداری کے مقدمات الیکشن کمیشن میں لگنے کو نہیں آ رہے ان کی فنڈنگ کیسز لگنے کو نہیں آ رہا لیکن نشانہ صرف امران خان ہے اور امران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کا کیا خال ہے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو یہ ڈسکوالیفائی کر لیں گے پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو نااہل کرنے کا جو آج فیصلہ دیا ہے انہوں نے یہ ایک شرمناک فیصلہ ہے پاکستان کی عزت کے اوپر یہ حملہ ہے اور پاکستان کے عوام کے موہ کے اوپر یہ تمانچہ مارا گیا ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے امران خان جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے جو سیٹے ہیں وہ جیت کے واپس آ رہا ہے پنجاب کے الیکشن ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد کے حالات بے قابو ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کارکر تاز سڑکوں پر اتر آئے اور آگ جنی شروع کر دی اسلام آباد کے آسمان پر کالا گھنا دھواں دور سے دکھائی دینے لگا باہر نکلے عام لوگ دہشت کے مارے جہاں کے تہاں تھم گئے اور سڑکوں پر گاریوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئیں پاکستان کی سیاست میں آئے اس نئے بھوچال کی وجہ ہے یہ بیش قیمتی تحفے یہ سونے جڑی گھڑیاں ہیرے زباہرات کے کفلنگز قیمتی ہار اور نہ جانے کیا کیا پاکستان کے پیم رہتے عمران خان کو یہ بیش قیمتی تحفے ودیشوں سے ملے تھے پاکستان میں انیس سو چہتر میں توشا کھانا ویبھاگ بنایا گیا تھا ستہ دھاری نیتاؤں کو ملنے والے تحفے اسی توشا کھانا میں جمع کرائے جاتے ہیں عمران خان نے بھی ستہ میں رہتے قیمتی تحفے توشا کھانا میں جمع کرائے تھے لیکن بعد میں انہوں نے سستے داموں میں یہ تحفے توشا کھانا سے خرید لیے اور پھر اونچے داموں میں یہ تحفے بازار میں بیچ کا رقم جیم میں بھر لی عمران خان نے کوئی چودہ کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کے ففٹی ایٹ کے قریب تحائف تھے جن میں سے عمران خان نے چودہ تحائف جیم وہ تین کروڑ اکیاسی لاکھ روپے دے کر ریٹین کر لیے جبکہ ایساٹھ لاکھ روپے کے مالیت کے تحائف جو تھے ان کی ادائیگی نہیں کی اور جو ریفرنس کہا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے تحائف کو الیکشن کمیشن سے چھپایا ان کو اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کیا اور عمران خان نے توشہ خانہ کی تحائف کو فروخت بھی کر دیا تھا اور ان کو بھی گوشواروں میں شامل نہیں کیا گیا تھا دکھایا نہیں کیا تھا اور عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ وان ایف کے تحجو نائحل کیا جائے یہ ریفرنس بھیجوایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس کی مشترکہ رقم جو انہوں نے ادا کی تھی وہ تین کروڑ اسی لاکھ روپے دی جبکہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ چار تحائف ایسے تھے جن کی مالیت دو کروڑ بارہ لاکھ روپے بنتی تھی ان کو عمران خان نے فروخت کیا پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کا اور انہوں نے کہا کہ کیوں کہ یہ تحائف جو تھے وہ جون دوہزار انہیں سے پہلے ہی وہ فروخت کر چکے ہوئے تھے اس لیے ان کو گوشواروں میں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا عمران اور ان کی پی ٹی آئی نے پورا پاکستان سر پر اٹھا لینے کی تیاری کر لی ہے لیکن شریف سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ تو پہلا کیس ہے عمران کے خلاف ابھی دردوں اور فائلیں تیار ہیں اور وہ ہر حال میں جیل جائیں گے خان صاحب تو کہتا تھا کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹے گا اب خود چور نکلا رنگوں ہاتھ پکڑا گیا کہ ہمارا توشہ خانہ سے وہ دونوں ہاتھوں سے چوری کر رہا تھا میرا خیال میں اب وہ باتشیت کا تو وقت ختم ہو گیا ہے خان صاحب کے خلاف بہت ایسے ثبوت ہیں بہت ایسے کیسز ہیں جس پہ اس کو سزایافتہ ہونا چاہیے توشہ خانہ کیس تو سب سے میرا خیال میں چھوٹا کیس تھا توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں فورن فنڈنگ کا کیس آپ سب نے سروا ہوگا اسرائیل کا شہری سے باقی ممالک سے شہری سے بھارت کا شہری سے فنڈنگ جمع کریں تو اس کیس میں بھی جو ہے ہمیں فیصلہ کا امید ہے یہ تو ابتدا ہے اور اس کے بعد بہت سے ایسے فیصلے آئیں گے خان صاحب ضرور پریشان ہوگا پاکستان میں سیاسی دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کی پرانی روایت ہے ستہ سے بدخل ہوتے ہی نیتہ یا تو لندن بھاگتے ہیں یا پھر جیل جاتے ہیں یہی پرمپرہ عمران خان پر بھی لاغو ہوتی دکھ رہی ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک آزاد ریاستی ادارہ نہیں اس الیکشن کمیشن نے ثابت کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی ایک حلیف جماعت ہے آج صبح علی زفر صاحب نے شام عمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی علی زفر صاحب نے تفصیل سے قانون کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے کوئی عمران خان کے کیس کے خلاف کیس جو ہے اس کی کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے یہ ریفرنس ہیر کرنے کا لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا تھا کہ کیونکہ انہوں نے فیصلہ قانون کی بنیاد پر نہیں انہوں نے فیصلہ سیاست کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے یہ غیر متوقع نہیں ہیں لیکن یہ میں ان کو اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب کو پیغام دے دوں آپ کا عمران خان کا مائنس ون کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا یہ پاکستان کی جمہوریت عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتی ہے ستہ سے بدخل ہونے کے بعد نواز اور بلاول کو امید تھی کہ عمران خود بخود کنارے بیٹھ جائیں گے لیکن الٹے عمران نے دونوں کے خلاف مہم چھڑ رکھی ہے حال میں ہوئے اپچناووں کے نتیجوں نے شریف اور بھٹو فیملی کو اور بھی صدمہ دے دیا حال میں پاکستان میں سنسط کی آٹھ اور ویدھان سبھا کی تین سیٹوں پر اپچناو ہوئے اس میں سے سنسط کی چھ سیٹوں پر اور ویدھان سبھا کی دو سیٹوں پر تابڑ توڑ جیت حاصل کی سنسط کی سات سیٹوں پر عمران خود لڑے اور چھ سیٹیں جیتی پی 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 کو صرف کراچی کی سنسط سیٹ پر جیت ملی جبکہ پی ایم ایل اینڈ کو پنجاب کی ایک ویدھان سبھا سیٹ پر جیت ملی عمران کی پارٹی کہہ رہی ہے کسی نتیجے سے بوخلا کر شہباز شریف سرکار نے ایسا چناؤ آیوک سے فیصلہ کروایا ہے آج یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ نواز شریف صاحب کے ایک ذاتی ملازم نے دیا ہے نواز شریف نے یہ فیصلہ لکھایا اور ان کے ذاتی ملازم نے سائن کر کے یہاں پر اناؤنس کیا ہے آپ نے دیکھا کہ دو بجے کا وقت متعین کیا گیا اور دو بجے گیٹوں کو تالے لگا دیئے گئے میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا اگر یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا تو ڈر کیسا تھا اگر یہ فیصلہ انصاف کے قوانین کو پورا کر کے ہوتا تو دو بجے کا اگر اناؤنس کیا تھا تو پھر لوگوں کو آن کے سننے دیا جاتا تو یہ نواز شریف کا لکھا ہوا فیصلہ ہے ایک مفرور بگوڑے کا لکھا ہوا یہ فیصلہ ہے جس کو عوام ہر لحاظ سے مسترد کرتی ہے رہی بات عمران خان کی تو عمران خان وہ لیڈر ہے جو جہاں کھڑا ہو جائے قوم عربوں روپے اس کے پہروں میں ڈھیر کر دیتے ہیں عمران خان جہاں پر سگنیچر کر دے وہاں کروڑوں عربوں روپے کٹھے ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہ گھرنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے اس قوم کے ایک ایک پانی کا جو پانی کا جو ایک 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 آپ کہیں کہ ایک ایک گلاس تھا اس کی حفاظت کی ہے عمران کے کارکرتہ لاکھ ان کی بے گناہی کی دعائی دیں لاکھ ان کی امانداری کے قصص سے سنائیں لیکن فیلال تو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے پات سال کے لیے بین سنسط سے آؤٹ اور اب قید خانے کی تلوار بھی سر پر لٹکنے لگی ہے ایسے حالات میں عمران کے سامنے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا فوج کی شرن میں جانا لیکن عمران ایسا کچھ سوچ بھی باتیں اس سے پہلے ہی باجوا نے ہاتھ کھڑے کر دی جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ وہ اب سے پانچ ہفتوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں یہ ایک اور اہم اور بریکنگ میوز آج کی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پانچ ہفتوں میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا یہ موقع سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پانچ ہفتوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اب سے چھے برس پہلے ان کو آرمی چیف تائنات کیا گیا تھا پھر تین برس کے بعد ان کی مدت بلازمت یعنی اس میں توسیقی گئی تھی اب ان کی جانب سے موقع آیا ہے کہ پانچ ہفتوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا یہ موقع ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے حالانکہ باجوا کا رک پہلے ہی صاف ہو چکا تھا اور ان کے رحم و کرم کی چھایا عمران کے سر سے تب ہی اٹھ چکی تھی جب پی ایم رہتے ان کے خلاف اپکشی پارٹیوں نے مورچہ کھول دیا تھا اسلام آباد کی گھیرہ بندی کی گئی فضل الرحمان جیسے دھار مکنیتا اسلام آباد کے باہر جلوس لے کا ڈٹ گئے اور باجوا کی فوج نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا بلکہ مانا یہی گیا کہ عمران کو کرسی سے اٹھا کر پھیکنے کے کھیل میں باجوا کی پوری سہمتی تھی عمران کی فضیحت کرنے والے وہی فضل الرحمان آج کے فیصلے کو اپنے آندولن پر محر بتا رہی ہیں عمران خان پاکستانی سیاست کا غیر ضروری انصر ہے اور اسے ہماری سیاست پر فیٹ کیا گیا ہے جس کے ساتھ اس کے پشت پر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے اور تشتہ بام ہو گیا ہے اس کی امانت بھی اس کی دیانت بھی اس کی صداقت بھی صداقت کا یہ عالم کسو وہ ایک بات کرتا ہے تو شام کو دوسری بات پھر اگر اس سے مختلف پھر اگر اس سے مختلف کسی بات پر آج تک ٹھہرا نہیں ہے یہ کیسی صداقت ہے کہ جہاں روز روز اس کا بیانیاں تبدیل ہوتا ہے اور امانت کا یہ عالم کہ یہ تو لوگوں کو چور کہتا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے چوری کی ہے لیکن اس نے تو پوری دنیا کو لوٹا ہے امریکیوں سے پیسہ لے کر لوٹا ہے اسرائیل سے پیسہ لے کر لوٹا ہے یہودیوں سے پیسہ لے کر انڈینز سے پیسہ لے کر کوئی حساب نہیں ہے خفچناو سے پہلے سے ہی عمران شہباز سرکار کے خلاف زبردست مہم چلائے ہوئے تھے اپنی کرسی چینے جانے کی خلش ان کی پریس کانفرنس میں صاف چھلک رہی تھی بمپر جیت کے بعد تو ان کے حوصلوں کو مانو پنکھ لگ گئے ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں خاص طور پر میں سرگوزہ یرویسٹی خاص طور پر جو میں آپ کے پاس آیا یہ بتانے کے لیے تو مشکل میں جو چوری کریں وہ جیل میں اور جو بڑے بڑے ڈاکو اربوں روپے کی چوری جنہوں نے کیو وہ دندناتے پیرے ہیں پرائیم منیسٹر بن جائے ہیں اپنے ہر بھاشن میں وہ شہباز شریف بلاول بھٹو اور ان کے تمام منطلیوں کو کھلے عام چور کہہ رہے تھے لیکن آج کے فیصلے کے بعد شہباز سرکار کہہ رہی ہے کہ چور چور کے نارے لگانے والا تو خود چور نکلا جو دوسروں کو چور 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 کہتا تھا جھوٹے الزام لگاتا تھا آج نہ صرف یہ کہ اس پہ چوری ثابت ہو گئی ہے بلکہ جو ثبوت ہیں وہ نتابل تردید ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ پاکستان کا پہلا سند یافتہ چور ہے جیسے کہ ای سی پی نے کہا کہ کرمیرل پرسیڈنٹ شروع ہونے چاہیے اس کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے سیدھی لڑائی کرسی کی ہے اور پاکستان میں اس لڑائی کہ نہ کوئی اصول ہے نہ نیم قائدے جو ستہ میں ہے وہ ویرودی کو نیستہ نابود کرنے میں نہ نیم دیکھتا ہے نہ کانون لہٰذا یہ تو تیہ ہے کہ عمران کو بھی اب جیل جانا پڑے گا پاکستانی میڈیا میں ایک طرف ان کے چور ہونے کا حلہ ہے تو دوسری طرف ان سے سہان اگوتی رکھنے والے بھی ہیں یہ پیسے کی بات کرتے ہیں اوہ بھائی وہ بار کے بار رکھتا یہ اس ملک کو لوٹ کے باہر لے جانے والے لوگ صحیح ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ ملک میں پیسے لے کے آیا میں اس مینج کیا ہوگا مہوگی ماری ہوگی وہ ٹھیک طریقے سے وہ ہینڈل نہ کیا ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں نواز شریف صاحب آ کے یہاں کونسی توپ چلاتے ہیں یہ بلاف بھی کال ہو جائے تو بہتر ہے ایک ٹنٹا ختم ہو ایک دفعہ تم تیرہ ہو یا چودہ ہو وہ اکیلا ہے صحیح ہے تم تو الیکشن کی طرف جاؤ اور کہو کہ جی نہیں بالکل نہیں فارنگ فنڈنگ فارنگ فنڈنگ پاکستان کے تو لکھوں گھرانے فارنگ فنڈنگ پر چل رہے ہیں یہ ملک ان کو پال نہیں سکا ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے شہر پھر اگر گیم سے نکالنے کی کو بات کرنی ہے میرے بھائی پھر اس کھیل کے میدان کی خیر مناؤ امران نے حال ہی میں شہباز سرکار کو سیدھی چیتابنی بھی دی تھی کہ اگر اگلے عام چناؤ کی تاریخ کا اعلان جلد نہیں ہوا تو اکٹوبر میں ہی وہ سرکار کے خلاف آزادی مارچ نکالیں گے شاید وہ اس کی اگوائی اب جیل میں ہی رہ کر گھر پائیں لیکن ان کے کارکرتاؤں کے لیے بھی آندولن آسان نہیں ہوگا میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے آدمی کی پرستبناہی میں ملک کے اندر تخریبکاری کی طرف جانا چاہتے ہیں پاکستان میں تخریبکاری نہیں چلی گیا اور عوام ایسے لوگوں کو کچھل کر کر رکھتے ہیں عام آدمی کے لیے مشکلات اس طرح پیدا نہ کی جائیں جلوس ہمیں بھی نکالیں ملین مارچ کیے ہیں اسلامباد تک آزادی مارچ کو لے آئے ہیں دس دس لاکھ لوگوں سے ہم نے خطاب کیا ہے پندر پندر لاکھ لوگ ہمیں اسلامباد میں پندر دن تک ٹھہرائے رکھے ہیں کسی عام آدمی کی زندگی کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے تو اس طریقے سے یہ ردی آمر ایک بھوکلا ہٹ ہے نواز شریف کو جیل تک پہنچانے والے عمران کے سامنے چار سال پرانا اتحاس پلٹ کر کھڑا ہو گیا ہے نواز کے بھائی بیٹی اور یہاں تک کی نواز کے دشمن مانے جانا والا بھٹو پریوار بھی انہیں اسی جیل میں ٹھوس دینے پر آمادہ ہے عمران کے سمر تک جلد آنے والے سبھوشی کو محسوس کر کے آسمان سر پر اٹھانے کو تیار ہیں اور پاکستانی فوج ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گئی ہے یعنی پاکستان کی عام جنتہ کے لیے مفت کا ایک اور تماشا تیار ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر